السلام علیکم وزہر آپ دیکھ رہے ہیں 786 سیٹو چینل میں محمد شہزاد آپ کی خدمت میں حضرت ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سردی کا بہن سمار ہے تو آگے دوند بھی ہوگی تو بیٹری کے بغیر ایک لائٹ ہم اس موٹ سیکل میں فٹنگ کریں گے اور لائٹ بھی انشاءاللہ فل آف پاور ہوگی تو اس کا طریقہ کا کیا ہے تو اگر ویڈیو چلے گا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو یہ ہمارے پاس ایک لائٹ ہے اس کو آل لائٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اللو ٹائپ کی بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی فٹنگ کیسے کرنی ہے ہم نے بیٹری کے بغیر کیسے فٹنگ کرنی ہے اس کا طریقہ کا ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے پہلے ہم بیٹری کے اوپر اس کے افیکٹ چیک کر لیتے ہیں اس میں فنکشنز کون کون سے ہیں اور اس میں کون کون سے لائٹس جو ہیں وہ اس میں ہیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے اس کی وائٹ لائٹ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ایک اس کی یہ ہے اس کے جو آن اوف ہوتا ہے اور یہ قسمیں ییلو لائٹ ہے تین قسم کے اس لائٹ میں فنکشنز ہیں یہ دیکھیں ییلو وائٹ اور جو کہ سپارکل ہوتی ہے وہ ہے ٹھیک ہے اس کی لائٹ چیک کرتے ہیں کتنی زیادہ ہے اس کا فوکس کتنا ہے لائٹ کا وہ چیزیں چیک کرتے ہیں جی تو یہ اس کی سب سے پہلے ہم اس کی برائٹنس چیک کرتے ہیں اس کا فوکس چیک کریں کتنا بہترین ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کا فوکس کتنا بہترین ہے یہ دین میں بھی وہ سامنے والی جو دکھان ہے وہاں پر اس کی جو فوکس ہے وہ جا رہا ہے اس کی برائٹنس اس کی لائٹ کی روشنی چیک کریں کتنی اچھی ہے تو سب سے پہلے ہی اس موٹسیکل سے ہم بیٹری نکالتے ہیں یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ ہم نے اس میں سے جو بیٹری ہے وہ نکال لی ہے چونکہ ہماری ویڈیو کا مقصد ہی یہ ہے کہ بیٹری کے بغیر ہم نے یہ جو فینسی لائٹ ہے آل لائٹ یہ فٹنگ کرنی ہے تو بیٹری ہم نے اس کی نکال لی ہے موٹسیکل کی تو اب ہم نے سب سے پہلے موٹسیکل سٹارٹ کر کے اس کا ریکٹی فائر کا جو کرنٹ ہے وہ چیک کرنا ہے کہ وہ جالو ہے اس کو چیک کرنے کے دو تری کا کار ہوتے ہیں ایک میکینکل کے پاس ٹیسٹر ہوتا ہے بارہ موٹ کا جبکہ اگر آپ گھر پر یہ چیز کریں گے تو آپ کے پاس ظاہر ہے بارہ موٹ والا ٹیسٹر نہیں ہوگا تو ہم یہ جو وائر ہوتی ہے بیٹری کی پوزیٹی وائر ہوتی ہے ریڈ کلر کی عام طور پر ہوتی ہے اس کو ہم نے وائٹ کلر کا ایک پیس لگایا ہو ہے تو اس کو ہم نے گرین کلر کی وائر کے ساتھ سپارک کر کے دیکھ رہے ہیں سپارکنگ پر پتا چلے گا کہ اس کا جو ہے وہ کرنٹ چالو ہے یا نہیں ہے دیکھے سپارکنگ کر رہی ہے اس کا مطلب ہے ریکٹی فائر کا جو کرنٹ ہے وہ چل رہا ہے تو اب ہم نے ہیڈ لائٹ کھول لینی ہے ہیڈ لائٹ کھولنے کے بعد ہمارا جو سب سے پہلا کام ہوگا نا وہ یہ ہے جی آن آف سوچ ہے ہم نے ایک فٹ کی ہے موٹسیکل کے اوپر یہ اس کے وائرز ہیں ریڈ کلر میں آپ نے دیکھنا ہے موٹسیکل سٹارٹ کر کے کرنٹ آ رہا ہے کیونکہ بیٹری کے بغیر ہم لگا رہے ہیں تو سٹارٹنگ پر چلے گی یہ تو ریڈ وائر میں ہم نے کرنٹ چیک کرنا ہے کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے یہ دیکھیں ریڈ وائر میں کرنٹ جاری ہے ماشاءاللہ سے چالو ہے تو یہ پوزٹیو وائر ہوتی ہے جس میں سے جس میں بیٹری اور ایکٹی فائر کا کرنٹ آتا ہے یہ آل لائٹ ہم اب اس موٹسیکل میں لگائیں گے آل یعنی کہ اولو لائٹ اس کو کہا جاتا ہے تو یہ ہم نے فٹنگ کر دیا مونوگرام پتری کے اوپر اس موٹسیکل کی نمبر پلیڈ نہیں تھی تو ہم نے مونوگرام پتری کے اوپر فٹ کر دیا آپ اس کا فٹنگ پوائنٹ چینج کر سکتے ہیں اس میں ایشو نہیں ہے تو اب ہم نے اس کے کنیکشن کرنے ہیں اور کنیکشن ہم نے کیسے کرنے ہیں کہ بیٹری کے بغیر ہم نے کیسے یہ لائٹ چلانی ہے اس کا طریقہ کار اب شروع ہونے والا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا یہ ہے جی ہمارے پاس ایک کپیسٹر ٹھیک ہے سنتالیس سو یو ایف اور پچاس وارڈ کا یہ کپیسٹر ہے یہ کسی بھی آپ کو لیکٹونس کی دکان سے مل جائے گا آپ نے اس کو کرنا کہ اس کی دو سائیڈ ہوتی ہیں ایک نیگٹیو سائیڈ ہوتی ہے ایک پوزیٹیو سائیڈ ہوتی ہے تو جو ہوگی پوزیٹیو سائیڈ وہ بھی میں آپ کو اس کی پہچان بتاتا ہوں یہ ہم نے ریڈ کلر کی جو وائر آ رہی ہے پیچھے وائرنگ میں سے اس کے ساتھ لگا دینی ہے یہ ہمارے پاس ایک آن آف سوچ ہم نے جو فٹ کیا تھا نا موٹ سیکل کے اوپر جو سپیشل لائٹ کے لیے ہم نے فٹ کیا ہے اس کی یہ وائر ہے ہمارے پاس یہ ایک اس کی وائر ہم نے فٹنگ کر دینی ہے میں آپ کو آن آف سوچ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہم نے ہینڈل کے اوپر آن آف سوچ فٹ کیا ہے اس کی جو وائر ہے ایک وائر ہم نے ریڈ وائر کے ساتھ لگا دینی ہے کوئی سی بھی آن آف سوچ کی کوئی سی بھی وائر ہم نے ریڈ وائر کے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے اب جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ کلر کی جو لائن لگی ہو یہ نا کپیسٹر کی اوپر یہ ہوتا ہے نیگٹیو سائیڈ کپیسٹر کی ارت جو بھی ہے موٹ سیکل میں گرین وائر میں جو ارت چال ہو ہے اس کی کنیکشن ہم نے اس کے ساتھ کر دینے تو یہ ہماری لائٹ کی دو وائرز ہیں ایک بلیک اور ایک ریڈ کلر کی ریڈ کلر کے وائر جو ہے وہ پوزیٹیو ہے اور بلیک کلر کی وائر جو ہے وہ نیگٹیو ہے تو ہم نے نیگٹیو وائر نیگٹیو جو بھی کنیکشن ہے اس کا اس میں لگا دینی ہے ٹھیک ہے جی کوشش کر رہا ہوں کہ اتار وائر کو کاٹنا نہ پڑے یہ دیکھیں جی ہم نے لگا دی ہے اب ہم نے جو دوسری وائر ہے نا آن اوف سوچ میں سے جو آ رہی ہے ریڈ وائر ہم نے اس کے ساتھ لگا دینی ہے کنیکشن ایک بار پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں موٹ سیکل ہم نے سٹارٹ رکھی ہے نا تو یہ دیکھیں جی لائٹ جو ہے وہ جل گئی ہے ایک بار آپ کو اس کے جو ٹیسٹ ہے وہ کر کے دکھاتا ہوں کہ ہم اپنے لائٹ آن اوف کریں گے تو یہ اپنے جو فنکشن ہے وہ تبدیل کرے گی یہ ہم نے بلکل بیٹری کے بغیر لگائی ہے لائٹ آن اوف کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی لائٹ آن اوف کی ہے یہ ریڈ ہو گئی ہے یہ اب بلنکنگ کرنے شروع ہو گئی ہے تو پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹری بالکل بھی موٹ سیکل میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے بیٹری کے بغیر یہ جو ہے لائٹ لگائی ہے انشاءاللہ یہ خراب بھی نہیں ہوگی تو ریزلٹ آپ دیکھیں اس کا فوکس چیک کریں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی آپ اس کا ریزلٹ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے فوکس بھی اچھا ہے لائٹ کا دوند میں فوق کے دنوں میں آپ کے لئے یہ بہترین لائٹ ثابت ہوگی تو اب ہم نے اس کو ایک بار پیر آپ کو کنیکشن سمجھا دوں گا تاکہ آپ کے لئے آسانی رہی اگر آپ گھر میں کام کر رہے ہیں سنتالی سو یو ایف پچاس وارٹ کا وارٹ کا جو ہم نے لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ہم کو کسی بھی الیٹرونکس کی دکان سے مل جائے گا بلکل تقریباً ستر سے اسی روپے کے قریب قریب اب ہم نے کیا کرنا ہے جو بھی ہم نے کنیکشن کیا ہے اس کے اوپر ٹیپ ہم نے ضرور کرنی ہوتی ہے یہ میں اپنی ہار ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ کوئی بھی کنیکشن کریں تو اس کے اوپر ہم نے ٹیپ ضرور کرنی ہوتی ہے اس سے وائرنگ جو ہے وہ شارٹس سے بچ جاتی ہے تو ٹیپ کے بغیر آپ براہ مہربانی وائرنگ جو ہے وہ نہ کیا کریں اس سے آپ کے وائرنگ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اب یہ جی ہم نے کنیکشن کر لی ایک بار پھر یاد رکھیں کپیسٹر کے اوپر جو وائٹ لائن لگی ہوئی ہے اس طرف والی وائر آپ کی نیگٹیو ہوگی ٹھیک ہے دوسرے اس کے جو اپوزیٹ سائیڈ ہے وہ آپ کی پوزیٹیو وائر ہوگی یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کوشش کریں کہ بیٹری ہی ڈلوائیں موٹسیکل میں بیٹری جیسا کوئی بھی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو لیکن یہ وہ جو گار تھا جو ہم بیٹری کے بغیر بھی موٹسیکل کو لائٹ کو چلا سکتے ہیں فینسی لائٹ کو تو یہ سب کرنے کے بعد آپ نے اپنی جو ہیٹ لائٹ ہے وہ لگا دینی ہے ٹھیک ہے جی تو اگر آپ کا ویڈیو اچھی لگیا تھا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تاکہ میری آنوالی ہائر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا